یہ وہ بچہ بچہ تمہیں کافر گا کشمیر صوبہ نہیں بنے گا بچہ بچہ تمہاری ٹامیں توڑے گا اور یہ ریاست جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی بچہ بچہ تمہیں جوتے پھارے گا اور یہ ریاست جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی یہ دہر ہونے چاہیے آپ کٹ مرے گا کیوں ان بیگراتوں کے لیے کون کٹ مرے کیوں کٹ مرے ان کی جو ہے وہ ٹھوٹھا کے لیے ان کی وزارتوں کے لیے ان کے جالی جلسوں کے لیے کرونوں روپے لگا کے پنڈی سے لوگ لاتے لاور سے لاتے پورے ازاد کشمیر سے کٹھے کر کے دس ہزار بیس ہزار اور وہاں کنجنوں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر تمہارا کشمیر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جس لیڈر کو تم پرموٹ کر رہے ہو یہ جو ابھی پی ٹی آئی والوں نے اپنا وہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا وزیراعظم بنے گا وہ ادھر رابلا پورٹ کی کسی سائیڈ کا وہ کشمیر ہی پہنی دفعایا وہ تعلق ہی نہیں ان کا بھائی وہ پاکستان کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا مامن خصوصی ہے وہ وہاں کا شہری ہے اب جو ہے وہ پچھلی جو اپنی وہ ہے وہ لے کے جی پشندہ رہی ساتھ گیڑ بنا کے اور شناتی کارڈ بنا کے الیکشن رہنے آ جاتے ہیں پھر اپنی دولت کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو فتح کرتے ہیں اور مقصد ایتی ہے لوگوں کو اسلام آباد کا فرمبردار رکھنا مطی رکھنا اور ہمارے جو سیاسی سماجی مذہبی مبلغین ہیں وہ لوگوں کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہوتے ہیں میں نے صبح آج صبح ایک فیس بک پہ پوسٹ کی کہ انیس سو اٹھائیس میں برطانیہ سے ایک وفد آیا مطیدہ اندوستان جو انگریزوں کے قبضے میں تھا انیس سو اٹھائیس میں یہ مطالعہ پاکستان جن بچوں نے پڑھا ہے ان سب نے پڑھا سائمن کمیشن رپورٹ جو ہے اس پہ ایک سوال بھی آتا ہے میٹر کے امتحان میں بیس نمبر کا تو سائمن کمیشن ہم نے بھی رٹی ہوئی ہوتی تھی وہ سائمن کمیشن آیا یہاں پار اس میں سات بندے تھے سار جان سائمن کی قیادت میں اور وہ آئے جی ہم آپ کو ہندوستان کے لوگوں کو کچھ اور حقوق دینا چاہتے ہیں کچھ اصلاحات ہم آئینی اصلاحات کریں گے اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے ملیں گے نیرو نے اس کا بائیکارڈ کیا گاندی نے اس کا بائیکارڈ کیا جناہ نے اس کا بائیکارڈ کیا تمام پاپولر لیڈرشپ جو تھی اس نے ان کا بائیکارڈ کیا اور کیا کس نقطے میں بائیکارڈ کیا کہ اس وفد میں کوئی ہندوستانی شامل نہیں ہے ہماری قسمت کا فیصلہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ انگریز کیسے کر سکتا ہے یہ ہماری قومی گہرت ہندوستانیوں کے موں پر تماشا ہے یہ رفاظت قیدی آزم کے بھی محمد علی جناہ کے اور گاندی کے اور نیرو کے بھی کہ یہ ہماری قومی گہرت پر تماشا ہے کہ ہمیں حقوق دینے کے لیے انگلستان سے گورے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ تمہارے یہ حقوق ہیں یہ ہم تمہیں دیں گے ہم گوروں سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ حقوق دینے والے کون ہیں انہیں کس نے مالک بنایا اور پھر جو ہے وہ اٹھتانے ہوئی وہ ایک سال رہا یہاں پہ کمیشن وہ جہاں پہ جاتا اس کا اعتجاد سے استقبال ہوتا لاہور میں ایک لیڈر جو تھے ازادی پسند لیڈر لالا لجپت رہے وہ جو ہے وہ اس لاتھی چارج میں زخمی ہوئے وہ خود ہوئے سائمن کمیشن کو انگلستانیوں نے ریجیکٹ کیا جگہ جگہ پہ ریجیکٹ کیا اور اس وقت بے شمار انگلستانی لیڈر مولوی سیاسی سماجی رینما اسی طرح جو موقع کی تار میں ہوتے ہیں جو چور اور مفاد پرست ہوتا ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے مجھے موقع ملے تو میں کئی درمیان سے چاہے قوم بک جائے چاہے ملک بک جائے چاہے ماں باپ بچے بھی بک جائیں لیکن میں اپنا فائدہ اٹھوں وہ لوگوں کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں ان سے ملو انگریزوں سے یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ ہمارے میمان ہیں اور ہماری روایت یہ ہے کہ ہم میمانوں کی عزت کرتے ہیں یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کال پرسو سے سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ ہے جیس گنڈا پور ہمارا میمان تھا تو اس کے اوپر جوتا اچھالا گیا یہ کشمیریوں کی روایت نہیں ہے اب برا لگے گا لوگوں کو کہ میں بتاؤں کہ کشمیریوں کی روایت کیا ہے گزشتہ پانچ سو سال سے پہلے مغلوں کے دربار میں پھر انگریزوں کے دربار میں پھر سکھوں کے دربار میں پھر افغانوں کے دربار میں اور سنتالی میں پوری ریاست ہی توڑ دی آدھے دلی کے دربار میں آدھے اسلام آباد کے دربار میں روایت تو ان کی یہ ہے یہ بیارتی ہماری روایت ہے یہ اپنی قوم کو اپنی نسلوں کے پاؤں پر کنھاڑی چلانا اپنی نسلوں کا سودا لگانا پانچ سو سال سے یہ ہماری روایت ہے اور یہ مبلغین جو ہیں جو اخلاقیات کا درست دیتے ہیں یہ اس روایت کے امین ہیں ہماری بیارتی نہیں جانی چاہیے ہماری قوم فروشی نہیں جانی چاہیے بازی کی عادت جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے بچوں کو بیچنا فروخت کرنا نہیں جانی چاہیے اپنے منرلز اپنے دریا اپنے جنگلات اپنے ٹیکس اپنے بینک اپنا ذرہ مبادلہ ہمارے پاس ہی آنا چاہیے دینی اور اسلام آباد کے پاس جہاں چاہیے بیگر تو تمہاری روایت یہ ہے جس کا تم درست دے رہے ہو لوگوں کو کہ سلام دین اور وہ کون ہے گنڈا پور اس کی شکل دیکھیں اس کی گفتگو دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں اس کا سٹائل دیکھیں وہ کچھ سیاستدان تو لگتا ہی نہیں ہے وہ سیدھا سیدھا گلی کا گنڈا لگتا ہے سو سو گنڈے ساتھ رکھے ہوئے ہیں بندوقیں ساتھ رکھے ہوئے ہیں یہ کس بات سے خطرہ ہے تمہیں کون تمہیں مارے گا خطرہ تو ہمیں ہونا چاہیے تو ہم دن رات ان راسبوں کو قابضوں کو للکارتے ہیں ہمارے پاس کبھی سوٹی بھی دیکھی ہے چار چار بندوں کے لئے کہ اپنے ملے میں پھر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو ڈھرانے کے لئے باڈی گارڈ ساتھ رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی حفاظت والا معاملہ نہیں ہے یہ بدماشی ہے بدماشی بدماشی کے زور پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں ہم طاقتور ہیں ہمارے پاس لوگ ہیں ہمارے پاس پیسہ ہیں ہمارے پاس تھانے ہیں ہمارے پاس کچھریہ ہیں ہم تمہیں مقدمے میں پسا دیں گے ہم تمہاری زمین کے اوپر کیس لگوا دیں گے یہی کام ہے ان کے آپ اپنے زمین سے پوچھیں حرف لیں اپنے زمین سے کہ کیا ان کے کام نہیں ہے یہ آئے گی پچاس پچاس سال سے ساٹھ ساٹھ سال سے لوگ عدالتوں میں خوار ہو رہے ہیں جائیں ذرا کسی کچھری میں صبح صغیرے دیکھیں ہمارے جو بوڑے جن کو گروہ میں ہونا چاہیے جن کو ریاست کو پنچن دینے چاہیے جن کی دیکھ بال کے لئے اولڈ ہاؤسز ہونے چاہیے جن کو جو ہے وہ عدمیات مینے چاہیے سینئر سیٹیزن جو ہے اس کا پوری گنیا میں آپ جہاں بھی جائیں اس کا اتنا اعترام ہے اتنا اعترام ہے اس کے لئے لائن نہیں ہے پورے یورپ میں پورے برطانیہ میں پورے امریکہ میں کوئی سینئر سیٹیزن جس کی ساٹھ سال سے اوپر عمر ہے وہ لائن میں کھڑا نہیں ہوگا چاہے جدنی مرضی لائن ہو اس کو پہلے سر دیا جائے گا اس کو آگے لیا جائے گا ساٹھ سال کی عمر کو پہنٹے ہی ریاستیں ذمہ داری لے لیتی ہیں کہ اب یہ آدمی کام کرنے کے قابل نہیں ہے وہ چاہے نوکر ہو چاہے نہ نوکر ہو ساری زندگی کچھ نہ کیا ہو اس کی پنشن ہوتی ہے ہمارے بوڑے ہمارے جو انگلینڈ میں یورپ میں جو ہمارے بوڑے ہماری بوڑیاں ہماری ماہیں بینے بوڑی ہو کے آئی ہیں یہاں بیٹھ کے ڈیڈیٹ دو دو لاکھ رپیہ جو ہے وہ پنشن لے رہی ہیں آپ کے چہری میں جائیں بوڑے 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 وہ کھوڑیاں پکڑی ہوئیں اور وہاں تاریخوں کے چکر میں جو ہے وہ ظلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جو پیادہ جو پانچھویں سکیل کا جو چوتھویں سکیل کا کلرک ہوتا ہے اتنا ظلیل وہ روگوں کو کرتا ہے کہ خدا کی پناہ تھانے میں چلے جائیں ہم موقع دیکھنے چلیں گے یہ کون سی ریاست ہے کون سا نظام ہے اس نظام کا تسلسل اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر خدایہ اگر یہی نظام ہمیں جو آگے بھی لے کے جانا ہے تو ان چورو ڈاکوں کو اپنا غوٹ ضرور دیں اگر آپ اس سے متمین ہیں آپ ان کے گلے میں ہر ڈالیں ان کو کھانے